اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے رمضان بھی اچھا جا رہا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کمنٹس میں اپنے پریزنس کا اظہار بھی کیا کریں تو یہاں پہ ہے افتاری کا ٹائم آج سہری کی روٹین میں شیئر نہیں کر رہی جسٹ افتاری کی ہی کر رہی ہوں تو آج افتاری جو ہے وہ تھوڑی نارمل سی اور لائٹ سی میں بنا رہی تھی کیونکہ آج ساتھ کھانا بنانے کا پروگرام تھا تو میں نے لیسن ادرک کے اور سبز میرچ کے کیوبز نکال کے رکھ لیے تاکہ یہ نا تھوڑے ڈی فروسٹ ہو جائیں اور سموسے وغیرہ بھی میں نے نکال رہی تھے سنیکس نا اس طرح جو فریزر میں رکھے ہوتے ہیں پہلے سے نکال لیے جائیں تو پھر صحیح ٹائم سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بنانے آسان ہوتے ہیں ساتھ میں میں پیاز کٹ کر رہی تھی کھانے میں نا میں آج کڑی چاول بنا رہی تھی تو اس لیے پھر نا افطاری کے ٹائم پہ ہی میں کچن میں آگئی تھی جس ٹائم پہ افطار بنانا شروع کرتی ہوں تاکہ وہ نا کھانا جو ہے وہ ساتھ ہی ریڈی ہو جائے پیاز جو ہے وہ میں نے چوپ کر لیا تھا اس کو نا ایسے گھی میں میں نے ڈال دیا ہے سوفٹ ہونے تک تو یہ نا لسی کافی دنوں سے پڑی ہوئی تھی اور کافی مزے کی لسی تھی ہسبر لے کے آئے تھے تو وہ بول رہے تھے کہ یہ نا ایسے نا پڑی رہے اس کی نا کڑی بنا لینا تو میں نے کہا اتنا لمبا کام ایک تو رمضان ہے تو دوسرا یہ کہ پھر کڑی تو ایسے تھوڑی تھوڑی بناتے ہی نا زیادہ بن جاتی ہے تو پھر میں نے کہا پڑی رہے گی ایسے کہ ارے کوئی بات نہیں تم نا بنا لینا ایک دن افطار میں کم چیزیں بنانا تاکہ پھر کھانا بھی کھایا جائے گا اور سیکنڈ یہ کہ چلو ایک دو دفعہ کھائی جائے گی تو ہوئی جائے گی ختم اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے سہری بھی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اور بس نا ہسبرن کے کہنے پر میں نے نا سوچا کہ چلو آج حیمت کاری لیتی ہوں اس طرح کی نا چیز بنانے میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے تو اس لیے پھر تھوڑی حیمت بنانی بڑھتی ہے تو بس یہاں پہ اس کا میں مسالہ ریڈی کر رہی تھی جیسے ہی پیاس تھوڑا سوفٹ ہوا تو اس کے اندر میں نے وہ کیوب جو نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے اور چھوٹی والی گول میرچ ایڈ کر دی تھوڑا سا میں نے پانی کا چینٹا لگایا تاکہ وہ جو کیوبز دینا وہ اچھی طرح سے اس کے اندر ڈیزولو ہو جائیں تو لسی کی آپ تکنس دیکھ ہی سکتے ہیں کہ وہ کس قدر گاڑی تھی اس کے اندر میں نے لسی کے حساب سے ہی بیسن ایڈ کر دیا اور اس کو ڈال دوں گی اس کے اندر اور ساتھ میں پھر پانی ایڈ کر دوں گی اور کوشش تھی میری کہ تھوڑی سی بناوں زیادہ نہ بناوں لیکن پھر بھی کرتے کراتے وہ کافی زیادہ بن گئی تھی تو اس کو میں نے پہلے ہائی ہیٹ پر رکھا تاکہ وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی وہ پکنا سٹارٹ ہوئی تو پھر میں نے آج تھوڑی ہلکی کر کے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تو میں نے کہا وہ جو تھوڑا بہت کام ہے نا افطار میں کرنے والا وہ میں کر لیتی ہوں تو آج نا میں سیمپل والی فروٹ چارٹ بنا رہی تھی اس کے اندر نا میں نے جو جو فروٹس ڈالنے تھے ایسے بنانا ایپل اور ایپریکوٹ بغیرہ کیوی بھی ڈالی تھی اس کے اندر اور تھوڑا سا جو بچا ہوا فروٹ پڑا ہوا تھا نا اس کا ٹین پیک والا وہ بھی ڈال دیا تھا اور جسٹ میں نے نمک کالی مرچ اور وہ نا اورنج ڈال کے نا اورنج جوز ڈال کے تو پھر بنایا تھا میں نے تو ساتھ میں نا یہ پڑا ہوا تھا وارٹر میلن تو وہ کٹ کر کے ڈال لوں گی ساتھ رکھ لوں گی یہ نا وارٹر میلن جو ہے وہ بڑا اچھا ایفیکٹ دیتا ہے افطار میں پیاس کی نا اس کو شدت کو کم کرتا ہے تو اس لیے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ وارٹر میلن جو ہے نا وہ میں مست لوں چاہے افطار میں نا ہم لوگ رکھیں بعد میں بھی کھا لیں تو پھر بینا ایک مست آئیٹم جو ہے نا وہ ہوتی ہے ہماری افطار میں تو افطاری ہو اور لال شربت نہ ہو تو پھر کمپلیٹ نہیں ہوتا کام تو اس لیے اس بار نا ہم لوگ ساتھ رائچی والا شربت بھی لے کے آئے ہیں تو وہ بھی ڈالتے ہیں اس کا بہت مزے کا فلیور لگتا ہے ایسے دل کو تھندک سی مل جاتی ہے اس کو پی کرنا اس کا نا اپنا ہی ایک ٹیسٹ اور ایفیکٹ ہے تو خیر یہ نا کیوبز پڑے ہوئے تھے اس کے آئس کیوبز تو وہ پہ نے ڈال کے نا اس کو ختم کر دیا فریزر نا اب خالی ہو رہا ہے تو لطور ارسا چیزیں اور مزید ڈالنے کی ضرورت ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہاں پہ کڑی ایسا ہی سے پاک رہی ہے اور اس کے اوپر نا آئل جو ہے وہ اوپر آگیا سیپرٹ اس طرح سے کڑی بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ علاق سے نا وہ تڑکہ نہیں لگانا پڑتا ایسے ہی آئل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور تری بن جاتی ہے اچھا اس میں نا میں پکوڑے نہیں ڈال رہی کڑی میں یا میں نا ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی نا ٹکیاں سی بنا کے وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کے لیے دو علو میں نے لیا ہے تو اس کو نا قدوکش کر لیا ہے میں نے اور پیاز جو ہے وہ بھی میں نے چاپ کر کے ہی اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں چاپ کر کے ہی ڈال رہی ہوں اور سبز مرچے دو ڈال دی میں نے اس کے اندر اور تھوڑا سا دھنیا اور بلکل تھوڑی سی میں نے پالک پالک ڈال لیا ہے اس کے اندر مطلب ہینڈ فول سی تو چولا ایک سائٹ کا خالی تھا تو ساتھ ہی میں نے رائس بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے تو پہلے ہم لوگ نا زیادہ تڑکا والے بناتے تھے چاول لیکن وہ نا پھر ہیوی پنسہ کرتے ہیں اس لیے پھر اس طرح سے بوائل کر کے نا بعد میں پھر اوپر سے دیسی گی ڈال لیتی ہوں میں تو وہ پھر لائٹ سے بن جاتے ہیں تو یہاں پہ جو مکسچر میں نے بنایا تھا نا اس کے اندر نمک اور سرخ مرچ پاودر اور تھوڑا سا ڈالا میں نے اس کے اندر اناردہ نا وہ ڈال کے نا بیسن ڈال کے تو اس کا نا تھوڑا رنی سی کنسسٹنسی کا نا میں بنا لوں گی بیٹر بعد میں مجھے یاد آیا کہ چاول کے اندر میں نے نا ڈالا ہی نہیں ہے دیسی گی تو پھر تھوڑے تھنڈے ہو گئے تھے چاول خیر میں نے نا ایسے ڈال کے اس کو مکس اپ کر کے رکھ دیا میں نے کہا وہ خودی نا اس کے اندر میلٹ ہوتا رہے گا تو کھانا جو تھا مجھے امید تھی کہ انڈ ٹائم تک نا ریڈی ہو جائے گا تو لیٹس دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اچھا یہاں پہ نا پھر فرائنگ میں نے سٹارٹ کر دی تھی تقریباً چھے بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور جسٹ تیس سے تھرٹی فائی منٹ رہتے تھے افطار ہونے میں تو اس لیے پھر میں نے جلدی جلدی چیپس کو اور سموسے جو ہیں وہ کٹھے ہی ڈال دیئے تھے اس کے اندر یہ نا تھوڑے والے جو ہیں نا یہ چیز فلیور کے ہیں ہزبن کو ہی پسند ہے ہمیں تو اتنا کچھ خاص پسند نہیں ہے نہ روحان کھاتا ہے اور نہ میں کھاتی ہوں تو اس لیے پھر جب سٹارٹ میں میں نے نکال لے نا اس لیے چیز فلیور کے علاق رکھے تھے اور یہ جو چکن فلیور کے ہیں وہ علاق رکھے تھے تو ان کو پسند آتے ہیں خیر اپنی چوائس ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھوڑا سا رنی کنسسٹنسی کا ہے اس کو نا ویسے فرائی پین میں بنائیں تو وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں مطلب کہ ٹکیاں سی بنتی ہیں تو لیکن میں نے کہا آپ کیا علاق سے فرائی پین میں میں آئل نکالوں گی پھر اس کو ادھر شیفٹ کروں گی کام ایسے بڑھ جاتا ہے پھر تو پھر میں نے چمچ کی مدد سے اس کے اندر ایسے ہی ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا اوپر سے پریس کر دیا تاکہ وہ تھوڑے فلیٹ ٹائپ کے بن جائیں ابھی میں جب ان کی سائیڈ پلٹ دوں گی تو تب بھی میں اس کو ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا دبا دوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اندر سے سوفٹ نہیں بنیں گے تھوڑے کرسپی کرسپی بنیں گے اور اس کے اندر اچھی طرح سے کڑی جو ہے وہ رج جاتی ہے تو پھر وہ مزے کی لگتے ہیں اتنا پیارا اس کا کلر بھی آیا اور یہ نا اس کے کنارے جو ہیں وہ بھی کافی کرسپی کرسپی سے بنیں تھے حالانکہ ہزبنڈ کو سوفٹ والے پکوڑے نہیں پسند لیکن ان کا ایک اپنا ہی مزہ اور اپنا ہی فلیور ہوتا ہے تو بس یہاں پہ تین چار بیچ بن گئے تھے اس کے میں نے باقی کے جو تھے وہ کڑی میں ڈالنے تھے کڑی بھی کافی زیادہ ٹھیک ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ کام بھی نا میں اپنا کمپلیٹ کاری لیتی ہوں میں ڈالوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ نا تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی تاکہ وہ نا اندر اچھی طرح سے کڑی جو ہے وہ اس کے اندر ہو جائے رات جائے اس کے اندر تو باقی کے جو میں نے افتار کے لیے نکال لے تھے وہ ایسے تین چار جی تھے تو میں نے سوچا تھا اس کے اوپر نا تھوڑی سی وہ چٹنی والا دہی جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا سے ایڈ کر دوں گی اور اس سے نا وہ تھوڑا وہ ایفیکٹ مل جائے گا اس کو جس طرح سے دہی بھلے میں وہ بھلے کا ہوتا ہے نا کہ وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اس سے تو وہ اسی لیے پھر میں نے نا اس کو اس طرح سے کیا تھا اس بار تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں ایملی کی چٹنی بناتی نہیں تو اس طرح سے جب کوئی چیز سرف کرنی ہونا تو ہلکی ہلکی سی ایملی کی چٹنی اس کے اوپر ڈالی جائے پھر ساتھ میں گرین چٹنی ڈالو تو وہ پھر بہت مزے کی لگتے ہیں تو لیکن خیر نہیں ہے تو کام چال لی رہا ہے اس بار پھر میرا تو یہ ہے کہ کیچپ بھی اس کی جگہ یوز کی جا سکتی ہے لیکن ایملی کی چٹنی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو الحمدللہ افطار ٹیبل جو ہے وہ لگ چکی تھی ہمارے نیبرز کی طرف سے بھی کچھ آئیٹمز آ گئی تھی افطار میں بریانی کی ایک پلیٹ آ گئی تھی اور کچھ مٹھائی اور حریص وغیرہ تھے تو بس مجھے ایک ٹینشن ہونے لگ گئی تھی اب جو گھر کے رائس ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے ایسے پڑے رہیں گے رمضان میں چیزوں میں بہت زیادہ برکت رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور بس فری جو ہیں وہ اوورلوڈ ہی ہوئے رہتے ہیں بس افطار کرنے کے بعد پھر چائے یہاں پہ ہو رہی ہے چائے کا دور چل رہا ہے اور ساتھ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی منی سی جلیبی تھی بہت مزے کی تھی بہت زیادہ کرسپی بھی تھی اور ٹیسٹی بھی بہت تھی تو خیر سوچا تھا میں نے کہ دونوں کھاؤں گی لیکن ایک ہی میں نے پھر لی میں نے کہا زیادہ میٹھا ہو جائے گا پھر ایک روحان کو دے دی تھی میں نے اور وہ ویسے خود بھی دیکھ کے بڑا ہو رہا تھا کہ مجھے مل جائے تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی تو چائے پینے کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے بعد پھر میں آگی تھی کچن میں تو کڑی جو ہے اس کی یہ فائنل لک ہے اینڈ پہ میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا چارٹ مسالہ اور تھوڑا سا خوشک دھنیا پاورڈر تو بس اس کو میں نے ایسے تھوڑا سا ہلایا ہے اور الحمدللہ کڑی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی سہری کے لیے اور آٹا بھی میں نے گوند لیا ہوا تھا تو یہ تھا آج کا ویلوگ ہوفیلی آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ